جائپور سمیت ہنمانگر شیگنگانگر کرولی بیکن ایڈ دوسا بارہ یہ وہ زلے ہیں جہاں کے لیے الیٹ جاری کیا گیا ہے سبھی جگہوں پر زلہ پشاسن سیویل ڈیفنس کو الیٹ رہنے کے لیے کہا گیا ہے ساتھی ساتھ ایس ڈی آر ایف کی جو ایک آئیاں رہتی ہیں زلہ ستر پر ان کو بھی الیٹ رکھا گیا ہے کیونکہ جس طریقے کے حالات پیدا ہو رہے ہیں بھاری بارش کے بعد اس میں جو آپ آج ستھیاں پیدا ہوتی ہیں فوراں ان پر نیاندرن رکھا جا سکے لوگوں تک سویدھائیں پہنچائی جا سکے ریسکیو کیا جا سکے یہاں تک کہ لوگوں کو بھی جاگروپ کیا جاتا ہے ایسے موقعوں پر کہ وہ بھی تھوڑا سا الیٹ رہیں گے تو اپنے آپ کو بچائے رکھ سکتے ہیں سرکشت رکھ سکتے ہیں تو الگ الگ اگر زلوں کی بات کریں دیکھیں کتنی برسات ہوئی ہے جائپور میں سبائی مادوپر میں لگاتار بارش ہو رہی ہے اور چوبیس گھنٹے میں اسی لیے ایلرٹ تو بیس دشملہ بارٹ ایم ایم بارش جائپور میں درست کی گئی ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں سبائی مادوپر میں بھی بیس ایم ایم بارش درست کی گئی اجمیر کی بات کریں ایک سو چودہ دشملہ دو ایم ایم بارش ماؤنٹ آبو میں اسی ایم ایم بارش درست کی گئی ہے پانی بھرا ہے بیکا نیر میں تیرسر دشملہ پانچ شرگنگا نگر میں بھی اس طریقے سے تو کئی الگ الگ جگہوں سے بارش کے ریکارڈ کیے جانے کی جو خبریں آئی ہیں کتنا بارش کے بعد پانی بھرا ہوا ہے جس طریقے کی ستیاں بنی ہوئی ہیں بارش کے بعد کی اس کو دیکھتے ہوئے یہ زلہ پرشاسن کو ایلٹ کیا گیا ہے موسم ویبھاگ کے طرف سے چھتابنی ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں بھاری بارش تو پچھلے چوبیس گھنٹے کی اگر بات کی جائے تو پردیش کے کئی زلوں میں جھمہ جھم بارش ہوئی بھاری تباہی بھی مچی ہے کئی جگہوں پر بھاری بارش سے حادثے بھی ہوئے ہیں کئی جگہوں کی بات کریں تو پانی بھی بڑھا ہے جائپور میں بارش اسے سڑکوں پر گڑھے سے ہو گئے گڑھوں میں ایک کار بھی پس گئی ادھار ہرماڑا علاقے کی بات کریں تو تیز بارش سے ایک مکان کی دیوار بھی ٹھائے گئی چھت کے گرنے کی بھی آشن کا یہاں پر بتائی جا رہی ہے پالی کی بات کریں ماروار جنکشن میں ایک گاڑی ندی میں فس گئی جیسی بھی کے ذریعے اسے باہر نکالا گیا جبکہ بیکہ نیر کی اگر بات کی جائے تو تیز بارش کے بعد انڈر پاس میں ہی یہاں پر پانی بھر گیا لوگوں کو نکالنے کے لیے قبائت کی گئی لیکن لوگوں کو یہاں پر بھاری پریشانے کا سامنا بھی کرنا پڑا یہ وہ تصویریں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بھاری بارش کے بعد کی ثتیاں جو پیدا ہوتی ہیں لوگ پھس رہے کئی ایسی لو لائن ایریاز ہیں جہاں پر جل بھراب کی سمسیہ آ رہی ہے پمپس لگا کر پانی کو ڈرین آؤٹ کیا جا رہا ہے لیکن کئی جگہوں پر جو بھاری بارش ہونے کی وجہ سے جو جل جماب ہے یا جو تیز بہاب ہے اس کی وجہ سے